اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوڈوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سنگے ناظرین عمران خان کی آئین کی بالدستی کے لیے ریلیاں اور ریلیوں میں لوگ کتنے شریک ہیں اس کا احوال بیان کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ نباتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جو ہیں اور قانون جو ہیں ان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے آج ریلیوں کے اعلان کر رکھا تھا اور مزہ کی بات یہ ہے کہ عمران خان نے لاہور کی ریلی کی قیادت خود سمال لی اس وقت ریلیاں ملک بر میں شروع ہو چکی ہیں عمران خان صاحب لاہور کی ریلی کے ساتھ نکل چکے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ ان کی ریلی کے ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح لاہور میں پشاور میں اور دیگر سیکڑوں جو اس وقت ہمارے ازلا ہیں ان میں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے جب قوم کسی مقصد کو پانے کے لیے یکجا ہو جاتی ہے تو منزل جو ہے وہ پھر دور نہیں رہتی وہ اقبال کا شیر ہے نا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو کچھ ایسا یہ خوال یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ لوگ گروں میں نہیں بیٹھ سکتے لوگ اپنا آرام سکون چھوڑ کر یہ خواری کے لیے سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں وہ جنونی ہیں وہ پاگل ہیں کیا نہیں وہ اس ملک میں جو اس وقت نظام ہے اس نظام کے خلاف ہے وہ نظام کونسا ہے وہ نظام ہے اشرافیہ کا جس میں غریب طبقے کو غریب تر رکھا جاتا ہے نوالا ان کے مو سے چھین لیا جاتا ہے روزگار کی پہنچ ان کی دسترس سے جو ہے وہ باہر کر دی جاتی ہے یہاں پڑا لکھا ٹیلنٹیڈ جو نوجوان ہیں وہ سفارش نہ ہونے کی وجہ سے رشوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر بیٹھا رہ جاتا ہے یا اس ملک کو خیر بات کہہ کر باہر چلا جاتا ہے وہ باہر ہمارے سائنٹس دیکھے اور ڈاکٹرز دیکھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ وہی کا وہی ہے پچھتر سال پہلے جو تھا شاید بہتر تھا میں تو کہتا ہوں بہتر تھا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں لوگ جو ہیں ان کی یہ حالت زار تھی کیا کسی بھی دور کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ عیوک خان کا دور ہو وہ زرال حق کا دور ہو وہ ظلفکار علی بٹو کا دور ہو وہ نواز شریف کا پچھلا دور ہو وہ عمران خان کا دور ہو وہ مشرف کا دور ہو کسی دور میں آپ نے دیکھا کہ لوگ اس قدر اس قدر مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی زندگیاں لینے لگ جائیں وہ بچوں کو بیچنا شروع کر دیں وہ بچوں کو مارنا شروع کر دیں کہ وہ ان کے مومن والا نہیں دے سکتے عمران خان کے پچھلے دور کو اور اس دور کا اگر موازنہ کریں یا آج اس کے ساتھ جو قوم ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی عمران خان ہے جس کے مہنگائی میں لوگ جو ہے اسے تنگ تھے یہ وہی عمران خان ہے کہ آج وہی لوگ اس کے ساتھ ہیں یہ پی ڈی ایم وہ ہے جس میں نون لیگ جو ہے یہ بہت اچھی اس گراف پہ جا رہی تھی لوگ اس کو چانے لگے تھے عمران خان کے دور میں لوگوں کا روجہان نون لیگ کی طرف چلا گیا اور عمران خان کا گراف باٹم کی طرف چلا گیا اور اب کیا وجہ ہے نون لیگ کو لوگوں نے پچھال لیا کہ اقتدار کی خاطر انہوں نے ایک شہستدانوں کو کٹھا کر کے اس عوام کو کھانے پینے سے بھی دور کر دیا اس عوام کو روزگار سے دور کر دیا اس عوام کو قانون اور جو ان کو متحفظ دینے کے جو فرائز ہیں اس کو بھول بال کر اقتدار میں لگ گئی اقتدار کو بچانے میں لگ گئی اور ان کے ساتھ جو وہ لیڈر ہے اس کو دبانے میں لگ گی بائیس کروڑ عوام کو دبانے کا تحیہ کر رکھا ہے کہ ان کو بھی دبا کر ہم نے اقتدار میں بیٹھنا ہے لوگ یہ پہچان کر ہی عمران خان کے پیچھے نکل پڑے آج کے اگر جلوسوں کو آپ دیکھیں تو یہ اس میں وہ جوان شامل ہیں اس میں خواتین بوڑے بچے سب شامل ہیں کہا جاتا تھا جب اس کا درنہ ہوا تھا تو کہا جاتا تھا یہ برگر فیملی ہے یہ برگر فیملی جس میں آتی ہیں برگر کھانے والے جوان ہیں یہ کیا جمہوریت کے لیے یہ کیا خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے مگر کیا اس وقت عمران خان کے جلوسوں میں برگروں کی بارنش ہو رہی ہے کیا یہ برگر کھانے والے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی تھا نا برگر کھانے والے ہیں یہ تو ڈرپوک سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو ایک لاتھی یوں دکھائی تو یہ باکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے گئیں مگر ان برگر جوانوں نے دن رات عمران خان کی فاظت سے لے کر اس کے جلسے جلوس جو بھی کال ہو اس پر اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں کہ وہ دنیا میں مثال بن گئے ہیں کہ کسی لیڈر کو چاہنے والے اس قدر لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے اور بھی تو ہیں یہاں پر بڑے بڑے قد کاٹ کے لیڈر ہیں نواز شریف شباز شریف کیونکہ قد و قامت کوئی سیاست پہ کم نہیں ہے زرداری کا قد و قامت کوئی سیاست پہ کم نہیں ہے مگر عملاً لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جس کو گونیاں برسائی نہیں جس شخص پہ گونیاں برسائی جائے وہ عوام میں ہی رہے جس کے گھر پر ریڈ کیا جائے وہ عوام میں رہے جس کو قانون کے ڈیڑھ سو مقدمات جو ہے نجائز استعمال کرتے ہوئے اس کو پسا دیا جائے وہ عوام میں رہے جو یہ کہے کہ میرا اسی علم میں نام ڈال دو میں نے نہیں جانا میرا جینا مرنا یہاں پر ہے کل بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اور آپ نے اس ملک میں جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے ہماری نام بہر نہ آپ کی جیدادیں نہ بہر بینک بیلنس ہے ہم نے یہی پر گزارا کر میں اور یہی وجہ ہے کہ عوام ساتھ دینے کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر ان کے دنمیان موجود ہیں لیڈر انہیں چھوڑ کر نہیں گیا لیڈر اپنے مسائل کو لے کر اپنی صحت کو لے کر اس نے ملک نہیں چھوڑا اس نے جو بھی بیٹی اس پر اس پہ اچھا برا وقت جو بھی آیا اس نے عوام کے ساتھ رہ کر گزارا اور عوام اسی لیڈر کو پسند کرتی ہے جو عوام کے ساتھ رہتا ہے جو عوام کا ساتھ نہیں چھوڑتا اس وقت عمران ہان اور عوام کا چولی دامن کا ساتھ ہو چکا ہے اور وہ جون نکلتا ہے تو دنیا ایک عوام کا سمندر نکلاتا ہے بھائے اپنا ایش و عام چھوڑ کر کس کو جی چاہتا ہے بہر سڑکوں پر خوار ہونے کے لیے وہ بھوکے پیاسے جنوس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں پانی کی بطلے ساتھ رکھی ہیں کہیں سے کچھ کھانے پینے کو کہی مل گیا مل گیا نہیں تو وہ بھوکے پیاسے ساتھ کافلوں کے چل پڑتے ہیں یہ وجہ ہے کہ وہ عمران ہان ان کے ساتھ کھڑا ہے آج بھی اگر دیکھ لیں تو اس کی صحت کو دیکھ لیں تو جیسا کہ ان کی ٹانگ میں پھر پرابلم ہوئی ہے مگر آج وہ گاڑی میں بیٹھ کر پھر چل پڑے ہیں وہ عدالتوں میں بلاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی کو یقینی بنانے کے لیے وہ عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور جہاں پر حکومت ہے کہ انہیں خوار کر کے رکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیں پرسو پھر دو ان کی تین مقدمات میں تین جگہ پیشیوں کے لیے طلب کر لیا گیا ہے دس اور گیارہ میئے کو بھی طلب کیا ہوا ہے اور جی ایٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے انہیں بلال لیا ہے آجو آجو بھئی مارے سامنے پیش ہو جب تک ہم آپ کو عددار نہیں کریں گے ہمارا تو اس عدارے کا نظام ہی نہیں چلے گا اس ملک کا نظام ہی نہیں چلے گا جب تک ہم آپ کو خوار کر کے یہاں پر کٹہرے میں کھڑا نہ کریں ہمارے دل کی جو ہے ہماری جو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت وہ اس وقت تھنڈی نہیں اٹھی جب تک ہم آپ کو خوار ہوتا نہ دیکھیں مگر وہ شخص کبھی خوار نہیں ہوتا جس کے ساتھ رب تعالیٰ کی طاقت ہو جس نے رب تعالیٰ کو عزت دے دی اور اس کو دنیا کے خوار کرے گی تو نظرین آئین اور قانون کی بلدستی کے لیے عمران خان کا نعرہ جو لگا ہے اس نے عوام جن جو ہے اس نے برپور طریقے سے لبیک کہہ دیا ہے یہ عوام اب نکل چکی ہے یہ دیکھ لیں جہاں میں وجود ہوں یہ وہ عبادی ہے جہاں پر لوگ باہر نہیں نکلتے یہ نعروں کی آواز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ پڑے لکھے لوگوں کی بستی ہے جہاں باہر نہیں نکلنا اپسان کر دے اور سارے نکل کے تو یہ انہوں نے ایک ریلی کا اتمام کیا ہے خان صاحب کی جو میسج ہے کہ آپ جہاں جہاں باہر نکلیں یہ ایک بہت بڑی یہاں پر ہویلی ٹائپ ہے وہاں پر جو ہے سب اکٹھے ہو گئے اور لوگ احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ ہے لیڈرشپ یہاں عمران خان نہیں دیکھ رہا یہاں کوئی اور لیڈر آگے نہیں دیکھ رہا یہاں پر جو ہے عمران خان کی کال دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ جیک جیک تھی اس کے ساتھ جو عوام کا رشتہ ہے جو ان کے ساتھ مخلصانہ پن ہے یہ وہ بول رہا ہے اسے کے ساتھ ناظرین اچھے وقت کے لیے اچھے مستقبل کے لیے اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاک افاج پائندہ باد